ڈے فور ان بارسلونا جہاں ہم نے چائی کے ساتھ اور خوبصورت بن مکھن مزے دار مٹھائی کے ساتھ ہم نے آغاز کیا اور کرنسی ایکسچینج سے ایکسچینج کروائی وہ بھی اپنے ہی کمرے میں وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جس جوکنگ بکیریا مارکٹ میں ہم نے رملہ سٹریٹ کی خوبصورت خوبصورت ایک شام گزاری بہت اچھی مارکٹ ہے اور زو میں آج ہم گئے اپنے بچوں کو لے کے بکوز چلڈرنز آر آلویس پریورٹی اور وہاں پہ بہت ہی کلوز ان کاؤنٹر پی کوکہ دیکھا جو بہت ہی خوبصورت فور دے ان بارسلونا آج بہت اچھا ویدر ہے مکس آف سنی ہے اور کلاوڈی بھی ہے اور آج ہم ٹو اٹریکشنز دیکھیں گے فرسٹ زو سب سے بڑا زو بارسلونا کا بچوں کا آج سارا آؤٹنگ ہوگی اور سیکنڈ ہم دیکھیں گے نام بوری کا مارکٹ ان لارملا وہ ابھی شام کو دیکھیں گے اور ایک زبردست دیکھیں گے اور نائٹ نائٹ بارسلونا کی جو آئے کریں گے تو سٹے ٹیون بارسلونا زو جو ہب فائیو منٹس واک اوے تھا ہمارے ہوتل سے اور ادھر ہم نے آکے ٹکٹس لیں کاؤنٹر پہ آکے بہت ہی اچھی فرنڈلی لیڈی تھی اور یہ ہمیں تقریباً ٹوئنٹی ون یوروز کی ایک پر پرسنٹ ٹکٹ پڑی بھائی چوڑی کھاؤ گے نہیں بھائی یہ جتنی صحت ہے اس کی یہ تو چرگا کھائے گا یہ دیکھیں میرے لک ایسی شیر بیٹ سائز اف پیورٹ اوہ واہ پیورٹ زون سے سٹارٹ ہوتا ہے بارسلونا اور زبردست یہ زون ہے اور پیورٹ زون میں مختلف نیاب کے آپ کو پرندے دکھیں گے اور یہ پکنک کے لیے بھی یہ جگہ بہت زبردست ہے اور ٹین او کلوک ٹو فائیو او کلوک یہ ہے زو کو مست وچ افیو آر ان بارسلونا آوازیں اندر سے مار رہی ہیں لڑائی ہوگی ہزبان بائیس میں ہو 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 لڑائی ہوگی ہے میہ میہ نے بڑی میں باہر کرتا ہے ملٹی کلر توتے ہم نے دیکھے ون آف دی بیسٹ یہ تھا اور کیمن کچھ شیروں کے آگے کچھ فریاد کر رہا تھا جو شیروں نے بلکل ریجیکٹ کر دی ٹولٹوائز بھائی کچھ موسم کا مزا لینے کے لیے باہر آ رہے تھے اور یہ فرس ٹائم میں نے کسی ٹولٹوائز کو ہلتے جھدے دیکھا ہے ونہ یہ ایسے سشتی کے مارے ہیں کہ مجھے بس اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے ہپو بھائی جسوسی کرتے ہوئے پانی کے اندر اور خوبصورت سیلز اپنے گھریلو مسائل حل کرتے ہوئے ڈریگن بھائی میرے بچے کے آگے اپنی لمبی زبان دکھاتے ہوئے جو ہم نے کافی سنا ہے اس کی زبان کافی لمبی ہے اور اس کی تو اتنی بھائی اصل زبان لمبی ایسی ہوتی ہے خوبصورت موسم دیکھ کے میرے اندر شاروخان والے پوز کی رو جاگ گئی بہت قریب سے جراف کے مناظر لیکن چاہتے ہیں بہت چاہتے ہیں اندر شوید ہے ایسا یہاں یہ دیکھیں الیفینٹ دیکھیں 4 الیفینٹ ہیں 3 الیفینٹس باہر آئے ہیں ایساں ایساں الیفینٹس کٹس فیورٹ کھانا نوش فرما رہے ہیں لکڑیاں یہ دیکھیں مجھے ڈیٹیل میں دیکھے تو اس نہ کھایا جا رہا ہے جھاڑیاں کھا رہے ہیں بچاروں کو کوئی اچھی فراغ نہیں دے رہے یہ دیکھیں میر کارڈ اور ایڈیس وہ دیکھیں یہ بدماشی چل رہی ہے پل ٹائم یہ دیکھیں زیبرا بھائی ہم سے ملنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھے کافی دیر ہم نے ویٹ کیا لیکن زیبرا بھائی ہمارے پاس بھی نہیں پھٹکے اور کافی زیادہ زیبرا اندر ڈین میں بھی تھے ٹائگر بڑے مزے سے بیٹھے تھے یہ آگے ہیں کھڑے ہو کے اندر کی طرف پتہ نہیں جانا چاہ رہے ہیں پلٹ لیا ہے لیکن دیکھیں ابھی شاید ہماری طرف ہی آجیں یہ دیکھیں بیری 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 کھڑے ہو دیکھنے کھانے کا مزہ لے رہے ہیں آپ کو کارٹون پتا ہوں گے امیزنگ کھڑے ہو کھڑے ہو دیفرنٹ کائنڈ آف منکی یہ دیکھیں فل لڑائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ڈومیسٹک بائلنس منکیوں میں بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل پی کھڑ کے ساتھ رہ رہے ہیں بلکل پی کھڑ کے ساتھ بلکل یہ دیکھیں پی کھڑ کی در بھی ہے اور ایک اس طرف ہے کیمیل لف پی کھڑ یہ دیکھیں وہ کیمیل کا مو مو چکر رہا ہے بیگ فیسٹ سپینیش میں بہت خوبصورت لکھا ہوا لائن کا ڈین یہاں پہ کافی بگ گیٹس کا یہ ایریا تھا دیکھیں جی واتر فال وید لائن لائنز کو پورا محول دیا ہوئے امیزنگ لبلی لبلی لائن تیریٹری ایس ویل اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو بارسلونا زو ضرور جائیے ادھر جگہ جگہ آپ کو بہت اچھے سٹاپ آور ملیں گے جہاں بیٹھ کے آپ پکنک کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ بھی ہم میڈل آف زو میں تھے یہ سپینیش بورڈ دکھیں گے لیکن آپ کو کک سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ انگلیش ہے ہی نہیں یہ دیکھیں بیوٹیفل ہاگز جو کارٹون میں کافی ہیں پی کوک بھائی ساتھ ساتھ آپ کے سفر میں رہیں گے اور جگہ جگہ آپ کو چلتے پھرتے پائیں گے پی کوک کچھ زیادہ ہی رومنٹک موڈ میں لگ رہے تھے اور انہوں نے اپنے پر کھول کے سب کو اپنی خوبصورتی کا ایک بہت ہی اچھا ایک اپنی پریزنٹیشن دی اور ان کے آپ پھر دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے زو دیکھتے دیکھتے ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ یہاں کے جانور دیکھیں کتنے آرام سے اپنے زو میں اپنا گھر سمجھ کے گھوم پھیر رہے ہیں کوئی پبلک ان کو کچھ مار نہیں رہی کچھ ایسا کام نہیں کر رہی جس سے وہ خوفزدہ ہوں پبلک سے اور یہ دو جراف دیکھیں پروپر گول میز کانفرنس کر کے اندر سے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اور دور ڈیڈی جراف ان کا ویٹ کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ایسے جیسے ان کا اپنا ایک گھر کا انوائرمنٹ ہو فلمنگو فرسٹ ایور ٹائم میں نے اپنی لائف میں ان کو لائیولی اپنے سامنے دیکھا اور بہت ہی اچھا دے میں خوبصورت نظارہ پیش کر رہے تھے بلکل ہی پنک پنک ایسے جیسے کوئی فلمی سین میرے سامنے آگیا ہے اور پانی میں ان کا ریفلیکشن اور بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے یہ سب فلمنگو آپس میں اتفاق سے رہ رہے تھے اور یہ بڑے چودری صاحب اپنی چودرائن کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوئے اور بتاتے ہوئے کہ یہ ہماری تریٹری ہے خبردار کوئی آیا ہے در یہ ایلیفینٹ کا تقریباً 5-6 منٹ کا سیشن تھا جس میں ایلیفینٹ اپنا پیڈی کیور اور مینی کیور کرواتے ہوئے بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی زبردست سیشن تھا یہ دیکھیں کس طرح وہ سب انسٹرکٹ کر رہے تھے اور وہ کس طرح کس طرح اپنے وہ بتاتے تھے کہ یہ والا اپنا پاؤں اوپر کرو تو وہ بلکل اس طرح کرتا تھا اگر وہ نہیں سن رہا ہوتا تھا تو اس کو وہ ہلکا سا سٹک مار کے پیچھے اشارہ کرتے تھے تو یہ بڑا 6 منٹ کا سیشن تھا اور بڑا ہی خوبصورت میں نے کہا پورا ویلوگ میں ڈالوں گا تو ویلوگ تھوڑا سا بورنگ ہو جائے گا آپ بس اس طرح دیکھئے اور بہت زبردست پیر کے نیچے تمام جو پروبلمز تھیں یا جو بھی اس کے ہرڈلز تھی وہ سب ساف کی ورونہ اوہوے بیسٹ ویسٹ امیزنگ ہوا ان میں دیا اس طرح کی سرویس ہوتی ہے ایلیفنٹ which is amazing کلین ہو رہا ہے اس طرح ہم کی سرویس ہوتی ہے ٹریننگ کرنا آئی منکی سیکشن میں آکے یہ سین نے مجھے بہت ایموشنل کر دیا ماں کیسے اپنے بچے کے ساتھ حق کر کے بیٹھی ہے اور اس کی صفائی کر رہی ہے پروپر اور اس چیز نے مجھے میرے بچپن کی یاد دلا دی ایموشنل ماں بیٹا پیار جی یہ دیکھیں منکیز میرے پیچھے بارسلونہ میں سن لینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ آپ انجوائے کرتے ہیں 18 ڈگری وہ بھی مارچ میں and you can see that منکیز میرے اراؤنڈ تھوڑی در ہمیں بیٹھے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں باقی بھی ایکسپلور کرنے انیمولز اور سب اراؤنڈ سے بڑے اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے گوریلاز کو دیکھ کے ویسے ہی بڑا ایموشنل سورٹ آف ٹاچیک آتا ہے پتہ نہیں ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا بڑی غمگین قسم کی ان کی آنکھیں ہوتی ہیں اور کافی بڑا فیس ہوتا ہے جس جو کافی زیادہ ایکسپریسیو ہوتا ہے تو میں بھی ان کو دیکھ کے تھوڑا ایموشنل ہو گیا وارٹر فال کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے اور یہ ہم نے مزہ زو کے اندر ہی لے لیا اور ہیٹس آف ٹو زو منیجمنٹ منکی بھائی وارٹر فال ان پالر بیر ڈین اور بیر صاحب رام سے سو رہے ہیں اس میں وہ جاگنا پسند نہیں کر رہے تو ہم شاید بعد میں آئیں تو جاگ جائیں لبلی لبلی سنی دے پینگوین انجوائنگ اوپر بیٹھی ہے ویری سرینج سپیشی یہاں پہ اتنا زو ہے کہ ہمیں آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں صرف لنچ کیا ہم نے اور ابھی تک زو ختم ہی نہیں ہو رہا اور صرف ہمارے پاس پچیس منٹ رہ گئے ہیں اس کے بعد یہ زو بند بھی ہو جائے گا تو وہی آ سکل کورنگ اپ ایوری تین یہ لکھا ہے جی دورگاز ان کا سپیشل کوئی جانور ہے سپین کا فرسٹ ایور ٹائم لائف میں ایکسپیرینس جب میں نے کینگروز کو دیکھا اور وہ بھی بلیک کینگروز تین چار کینگروز تھے لیکن ہم کھڑے رہے مجال ہے یہ ٹس سے مس بھی ہوئے میرے بچے کو تو بھائی پرندوں کے پیچھے بھاگنے کا بہت شوق تھا اور ان کو جب تک اڑا نہیں دیتا تھا اسے سکون نہیں ملتا تھا بہت ہی خوبصورت پرندہ زو کے بعد کافی تھگ گئے اور ہم واپس رملہ سٹریٹ پہ آگئے اور بس ہم نے لی جو بلکل زو کے سامنے سے ہم نے لی اور بہت ہی ایزی این کنوینینٹ بس ٹرانسپورٹ ہے یہاں کی بارسلونہ کی رملہ سٹریٹ کی یہ مجھے خاص سیکشن بہت زیادہ پسند تھا اور میں کوشش کرتا تھا کہ شام کا ٹائم یہاں پہ آکے پہلے سپینٹ کروں فورٹ ڈے پہ بھکیرہ بکوئریا مارکٹ آئے ہیں لارملہ ون او دی موس فیمس مارکٹ ان سپین بارسلونہ اور آج ہم اندر جا کے دیکھیں گے کیا کیا پروڈٹس ہیں یہاں پہ ٹوریسٹ کے لیے بھی کچھ ہے یہاں سب کھانا پینہ ہے اور بہت زیادہ فیمس ہے بی اویئر آباؤٹ پک پوکٹس ان سب کا خیال رکھیں اور یہ جو ہے مارکٹ اس میں آپ کو ہر قسم کا فوڈ ملے گا اور ہر چیز بہت شکریہ سار جی ہمارے پا جی اور زبردست ہے لیٹ ایکسپلور ناؤ لیٹس ایکسپلور ناؤ جی رملہ مارکٹ اس ٹائم دنکن ڈونٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے سپینش ٹریڈیشن کو یہ بہت زیادہ ہائیلائٹ کرتا ہے آپ کو یہاں ہر ٹائپ کا سپیشلی میٹ بھی لے گا اور جوسیز ہیں فروٹ کے اور بہت کچھ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آٹسٹینڈنگ سٹالز مور دین تھاؤزن سٹالز ہیں یہاں پہ آپ کو رملہ میں ملیں گے آٹسٹینڈنگ سٹالز بھی ہے یہ دیکھیں خجوریں ڈیٹس اور ڈرائی فروٹ بھائی بھائی سٹالز نیف بہت سپیشل ریفرورت ہے بھائی بہت سپیشل ڈیٹس جوش چوپ امیرنگ بھی ہم ٹرائے کریں گے زبردست چوکلیٹ نہ ختم ہونے والی مارکٹ ہے یہ دیکھیں لبلی لبلی بوریکہ مارکٹ is famous for food stuff which includes everything dry fruits fruits fishes اور یہ روز مارکٹ لگتی ہے except sunday اور ایٹ ایم سے ایٹ پی ایم اور کافی زیادہ لوگ ایدر ہوتے ہیں اور یہ سب بار وغیرہ ہیں اور ہم تک اور ہم تک اور ہم تک یہاں ہم تک یہاں کبھی امیزنگ پلیس بڑے سا لوگ اپنا سمان بیچ کے چلے بھی گئے ہیں اور بکویرہ مارکٹ آپ ضرور آئیں بہت اچھی ہے لارملا کی فوڈ زیادہ تر ادھر ملتا ہے اور پرانز اور کےکڑاز اور اس کی انگلی کریبز اور یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی امیزنگ امیزنگ پلیسز in بارسلون بگویریا مارکٹ لوگ سپیشل یہاں پہ سف سے پہلے آتے ہیں پھر رملا وزیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ آپ کے ہاں کے سٹال ملے گا ایکسیلنٹ چوکلیٹ کی یہ شاپ ہے بہترین اگرسم اگر جنر اگر Shen اگر جنر بہترین ملنی بہترین اگرемонuve بہترین ملنی موسیقا 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 سی still موسیقا موسیقا لبلی لبلی سپینش کلچر کو یہ ایکسپلور کرتا ہے پروپر یہاں لوگ انجوائے کرنے ریلیکس ہونے آتے ہیں امیزنگ امیزنگ فوڈ دیکھیں آپ اس میں انگور دیکھ سکتے کتے بڑا بڑا انگور ہے ایسے جیسے بیر ہیں بہت عالی نسل کا خل بہت بڑا بڑا انار بھی آپ کو ملے گا تربوز جتنا تربوزے جتنا very very busy جیلی کی پوری کلیکشن ہے every flavor ڈھائی اورو کا جوس پی سکتے ہیں آپ چیریز دیکھیں کتی بڑی بڑی چیریز ہیں چیریز always expensive انہی اورپ جن ہوتی بہت مزے گی ہیں یہ دیکھیں چلتی جاتی ہے پوری پوری رو ختم ہی نہیں ہوتی یہ سپین کی فیوریٹ آئیس کریم فیمس very very famous every flavor in it every flavor in it so it's amazing you must try یہ دیکھیں بہت سوڑا صرف بہت سوڑا دکان آپ کو یہاں ملے گی پوری پوری آئے دیکھیں لبلی لبلی fruit scents بھی ملیں گے آپ کو outstanding stuff amazing یہ مسالے ہیں سارے گھرم مسالہ انسی تکہ مسالہ بھی ہے گھرم مسالہ بھی ہے بہت مسالوں کی شعب ہے کافی بڑی دیکھیں لڑ آف مسالہ 8 پی ایم تک یہ کھلی ہوتی ہے یہ دیکھیں سٹے بھٹے پوٹیٹوز ہر ٹائپی چیز آپ کو یہاں ملے گی سٹے بھٹے 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 ہیں یہ جووس کی شاپ بند ہو رہی ہے یہ دیکھیں امیزنگ امیزنگ فروٹی فروٹ ہے فروٹ کی شاپ زیادہ ہے یہاں پہ ڈرائی فروٹ ہو گئے یہ پورا بھی ڈرائی فروٹ کی شاپ ہے ساری لولی امیزنگ موزرویلا بٹساپ اگر اس مارکٹ میں گھو جائیں تو یہ سب خالی کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں امیزنگ امیزنگ فلاور فلیور ہے اوپشنز ہے اس میں بہت زبردست یہ دیکھیں مختلف لیور کا فروٹ جوس یہاں پہ بھی یہ فروٹ جوس کا پورا سٹال ہے خوبصورت فروٹ جوس ملے گا امیزنگ امیزنگ دے فور ہمارا رہا رو گئے اور اس کے بعد اب ادر مارکٹ میں آئے ہیں اور یہاں دیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ کے اس پر دیکھ سکتے ہیں امیزنگ چاپ دیفرنٹ ڈیفرنٹ 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 ٹائپ کے آپ کو پیزاز اور پیٹس وغیرہ دے رہے ہیں لبلی سپینیش کلچر بارسلونا ضرور وزٹ کریں ایک اور مسالوں کی شاپ کافی بڑی بارگیننگ چل رہی ہے اور یہ ڈیفرنٹ قسم کی یہ کوئی ہے چیز پینکا پینکا بہت سے لوگ یہ چیز لے رہے ہیں ان کی نظر میں یہ بڑی فیوریٹ چیز ہے ان کی اور فیمس بھی ہے بہت اچھی مارکٹ ہے اب یہ پورا گوشت والا بھائی ہے ہر ٹائپ پا گوشت دے رہا ہے یہ دے رہا ہے گوشت اس میں سپیسیفکلی پیکٹ میں ملتے ہیں یہاں پہ ایسا سارا سیٹ اپ ہے ادھر یہ گوشت کی ساری سٹال ہے گوشت ہی گوشت ہے کچھ بھی لینا ہے کچھ بھی لینا ہے ایسا سارے سارے مارکت ایسا سارے سارے انتواروا میں سارے سارے ناؤر possible ش contribute مطلب خود سارے 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 اپیری فرنڈلی پیپل سپینیش پیپل اور ہر کوئی ہینڈ ویف کر رہا ہے دیکھیں سپیشل ان کا آم آم بھی ایسے ہوکے ہیں دیکھیں یہ یہاں سے ہی یوکے آم آتا ہے بڑا اچھا یہ بھی بڑا میٹھا آم ہوتا ہے لیکن پاکستانی آم کا کوئی جو نہیں کوئی کمپیریزن یہ دیکھیں پوری پوری جوز کا سٹال لگاو ہے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سپیچیز ڈیشیز بنی ہوئی ہیں لوگوں کے لیے آل این آل ایس امیزنگ سو یو مست وچ اس بکویریہ مارکٹ میں بلکل کہوں گا کہ آپ اس مارکٹ میں ضرور آئیں اور خاص طور پر لا رملہ کے میڈل میں ہے اور جب آپ رملہ میں آئیں اور یہاں پہ اس مارکٹ میں ضرور آئیں رملہ میں ہم پھر ہیں اور بکیریہ مارکٹ گئے تھے ابھی ڈے فور میں اور ہمارے دونوں اٹریکشن آج ختم ہو گئے ہیں اب ہم ڈینر کی طرف جائیں گے یہاں پہ کچھ خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں رملہ آلویز بیزی 24x7 ہمیشہ یہاں پہ دن رات رش ہوتا ہے اور گھنٹے تک ہم یہاں انجوائے کریں گے اس کے بعد ہم ڈینر کریں گے ڈے فور کی خوبصورت شام ہم یہاں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں آپ میرے پیچھے دو فاؤنٹین دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر پہ لٹ کرتے ہیں رات کو اور بہت اچھا شاندہ میں آپ کو دکھاؤں بہت 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 بیزی سٹی ہے پارسلونہ کا منڈے نائٹ ہے آج اور شام کا نظارہ ہم لے رہے ہیں یہ ہمیں بہت اچھا ایریا لگا ہے ہر روز ہم رات کو یہاں پہ آکے 30-40 منٹس لازمی بیٹھے ہیں اور یہاں پہ فلاور ہیں اور زبردر ڈسپلی ہے اور یہاں یہ میرے بچوں کی بھی فیوریٹ پلیس ہے کبوتر چوک پہ کبوتر بھی ہیں کافی زیادہ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا سکوئر ہے کیتالونیا سکوئر ہے جو میڈل آف ٹاؤن سینٹر ہے یہ اور چار پانچ بڑے بڑے شاپنگ مال بلکل آس پاس ہیں اور امیزنگ امیزنگ وائب آتی ہے شام کی یہاں پہ اس بار ڈینر کا پلان کچھ ڈیفرنٹ تھا اور ہم نے نیا ہوتل ٹرائی کیا جو زشان کا بابش تھا بہت ہی زبردست ان کی سپیشل کڑاہی تھی اور امیزنگ ڈیلنگ اور ان کا نان بھی بڑا کمال تھا اور پھر انہوں نے کمپلیمنٹری کھیر بھی ہمیں دی پھر بھی میں نے پیسے دیئے کھیر بنانا اتنا آسان نہیں so they deserve it ڈینر کے بعد کافی زیادہ ٹائڈ تھے اور پھر واپس وایا بس آئے اور بہت ہی خوبصورت بیلکنی میں بارسلونہ کی شام کو انجوائے کیا see you on day 5 in بارسلونہ جہا ہم اور بھی بہت اچھی پلیس دیکھیں گا موسیقی موسیقی موسیقی